آ چکے دعا زہرہ کو کراچی میں لائے گیا ہے صرف میڈیکل کروانے کے لیے جو کہ اطالتی حکم تھا کہ دعا زہرہ کا میڈیکل کیا جائے تاکہ اس کی عمر کا سیتائین کیا جا سکے تو میڈیکل بورڈ کے سامنے دعا زہرہ کے والدین بھی پیش ہوئے اور میڈیکل بورڈ کے سامنے جب دعا زہرہ کے والدین پیش ہوئے ان کی مدر تھی دعا زہرہ کی دعا زہرہ کے والد میدھی علی قاظمی صاحب تھے اور ساتھ ساتھ جبران ناصر جو کہ اب موجودہ میدھی علی قاظمی کے وکیل ہیں میدھی علی قاظمی نے اگر وکیل کو تبدیل کیا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے تاکہ وہ باقیدہ طور پر یہ کیس جیر سکیں وکیل کی تبدیل کی مین وجہ یہ تھی اور ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ میڈیکل بورڈ کیونکہ آج دعا زہرہ کا میڈیکل کروانا ہے میڈیکل میں اس کے ایک سریز بھی ہوں گے اس کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی ہوں گے اور اس طرح میڈیکل بورڈ نے سب سے پہلی جو ہے دعا زہرہ کی جو پیرنٹس ہیں یعنی کہ دعا زہرہ کی والدہ اور میدھی علی قاظمی یہ ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں سے مختلف بیانات لیے اس طرح میدھی قاظمی نے بھی اور دعا زہرہ کی والدہ نے میڈیکل بورڈ کے سامنے اپنے بیانات بھی کار کروائے اور اس کے بعد اب دعا زہرہ کا میڈیکل کیا جائے گا